ہیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا مزبان دلمران نمرانی کورتاں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس وقت موجود ہوں فیضاباد کرتر پول پہ موجود ہوں جو یہ میروہ روڈ اسے کہتے ہیں جو یہاں پہ امرجنسی کی صورت میں جب پانی کی بہت زیادہ تھا تو یہاں پہ چار پانچ کٹ ایک ہی جگہ پر دیئے گئے تھے تو اس وقت پانی بالکل نارمل حالت میں جا رہی ہے جو حکوم زلح حکومت نے مل کر اس کو جو پائپ ڈالے جا رہے ہیں لیکن یہاں پہ بتانا چاہوں گا جس وقت یہاں پہ کام ہو رہا ہے بالکل سست روی کا شکار ہے جو کچھ دنوں سے کام شروع ہوئے صرف ایک ٹھیکٹر کام کر رہی ہے یہاں پہ جو ہیوی کوئی مشریری نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ لوگوں کو بہت تکلیف کا سامنا ہے جس وقت میں وضاحت کروں کہ یہاں پہ امرجنسی کی صورت میں لوگ نقل مکانی کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے تھے جو اب واپس آ رہے ہیں واپس آنے پر یہی بیڑوں کے اوپر یہاں ہی منصہ روپیہ دو سو روپیہ دینا پڑتا ہے لوگ بہت پریشان ہیں لوگ پہلے سے جس وقت یہ برسات ہوئیں سیلاب ہوئیں لوگ کھانے کے لیے لوگ پریشان ہیں لیکن یہ کہاں سے افورڈ کر سکتے ہیں لیکن کل پرسو ہم نے سناتا ہے کہ یہاں پہ سوشل میڈیا میں وائرل ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ ظلح حکومت اس میں پائپ ڈالا جالا ہے لیکن کام زور و شور سے جاری ہے اس میں کوئی صدا کرنی ہے آپ خود دیکھ رہے ہیں صرف ایک ٹکٹر ہماری کیمرہ اس کو زوم کر کے دکھائے گا ایک ٹکٹر کام کر رہی ہے لیکن ہیوی مشری کوئی بھی یہاں پہ ظاہر نہیں ہے لوگوں میں خوف و راس ہے لوگ باہر سے جب چلے گئے ہیں تو وہ واپس آنا چاہتے ہیں لوگ یہاں پہ صبح سے رہے کر شام تک بیٹھے ہوئے کیونکہ ان کو راستہ نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات کا سامنہ کرنا پڑتا ہے پائپ پہ ڈال جائیں گے یہاں پہ عام دور افت ہوگی لوگ کو خوشحال ہوں گے لوگ دو بار آباد ہوں گے ابھی روڈوں کے کنارے بیٹھے ہوئے کیونکہ ان کا ابھی جو علاقہ ہے وہ خوشک ہو گیا ہے ماشاءاللہ وہاں پہ راستہ ہو گیا ہے وہاں پہ جانا چاہتے ہیں لیکن ایک مردہ پھر میں ظلی حکومت سے گزار کروں میں خدا رہا یا ہیوی مشنری لائے جائے اس کو جلدہ جلدہ برائے جائے لیکن یہاں پہ صرف ایک ٹکٹر ظاہر ہو رہا ہے تو یہاں پہ تو آئیے یہاں پہ کچھ شہری ہیں علاقے کے م یا تکلیفت ہے وہ واسfernوں خبرtr ہے کیونکہ کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کوئی کھانے دہ پہ لیں کیا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو موسیقی 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 کیا آپ کو بھی کوئی نہیں کیا ہے پیڑی کم کرتا ہی روزی تھے تو تکلیف ہی آیا ہاں تکلیف آئے گر میں زیادہ ہے گر میں زیادہ ہے جب پچی بھونتا ہی بجانہ کم کرتا ہی وہ مزہر نہیں کری ہو جائے تو یہ دن کو اگر صلتا ہی تنٹ نہ آرہ بی کون تھا چند نہ کو راشنوارو چی تو کوئی نہ چی تو مجبور ملک اللہ بیڈنور پانی بھی خراب ہے سب بیمار پیانے کوئی اچنوارو نائے کوئی انسانیت جائے سا بسا کوئی تے لمنوں ہمارے کپ کپ کیا بخارہ سردی اور بخارہ ہاں بخارہ گرمی جوہاں دھوپا جوہاں انتا ان کے خارشی آئی ہو انہی جلا کوئی بھی نہ ٹیمتیں کوئی سپیشن پیوائی شکریہ ہیں کشتی بنائے گئے ہیں ماشاءاللہ جو اس کو باندھا جا رہا ہے رسی بنے ہوئی ہے جس وقت آنزدیک پہنچتا ہے تو اس کو کھینچا جا رہا ہے ان کے دو چار یا پانچ بار ساتھی ہوتے یہ سینکل ووٹر ابھی آگئے ہیں ان کو ہوتا رہا گیا ہے ماشاءاللہ ہماری دکھانے کا مقصد ہے کہ یہ اچھی بات ہے یہ ایک محنت کر رہے ہیں تو اچھے رہے فنڈا کوئی نہ تھا ملے گا ریبن کے ہمارے پیر دیکھو کیسے ہو گئے پیر پک گئے ہمارے ہمارے کو کچھ کھانے کا نہیں ہے ہم کیا کرے بیڑ چلاتے گزار آپ نہ کرتے ہیں کیا کرے بیا دیکھو ہمارے پیر کیسے ہو گئے ہم چل نہیں سکتے اب وہ جن جے کے بیماروں نے چھو اچھا ہمارا رہا رہے ہیں کوئی نہ رات کو بعد ادھا آدھا آدھا رہے ہیں ناظرین جس طرح آپ نے سنا ہے کہ یہاں پہ آپ کوئے ہماری کیمرہ آپ کو دکھائے گئے پاؤں دکھائیں گے یہ یہاں پہ صحت کے حالے سے کوئی بھی کوئی بھی سولد نہ ہونے کی وجہ سے یہ غریب اسی طرح رہتے ہیں اور گھروں میں لوگ سارے بیمار پڑے ہوئے ہیں جس میں کپ کپ پی ہے بخار ہے سردرد ہے زکا میں نزلہ ہے اور دوسری یہ بھی بتانا چاہوں گا جس فقط یہ تو اب بیڑی صبح سے لے کر شام تک ہے پھر رات کے ٹائم یہاں پہ وہ تکلیف کرتے ہیں مجلس کی صورت وہ غریب کیسے یہاں سے اپنے آپ کو پار کریں گے وہ پھر یہاں سے یہ کہیں کسی کیا یعنی کہ کسی کے گھر جا کے وہاں پہ رہتے ہیں غریب پھر اس کے بعد دوسرا صبح آ کے یہاں سے چلے جاتے ہیں بہت تکلیف کا سامنا ہوتا ہے لیکن یہ بیڑی والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمیں تکلیف کا اثر ہے پانی میں سارے دن ہم کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے چھالے پڑ گئے ہیں ہمارے اب ہمارے پاؤں میں ہمارے پاؤں کام نہیں کر رہے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ صحت کے حوالے سے کوئی ڈاکٹری ہونا چاہیے اسپتار ہونا چاہیے کوئی ٹیم ہونا چاہیے اور دوسرے کے علاقے کے لوگوں کے لیے یہاں پہ فیضاباد ایک بہت بڑا ماشاءاللہ ایک شہر ہے ایک ٹاؤن ہے لیکن یہاں پہ صحت کا کوئی یعنی کہ سہولت نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ بہت تکلیف کا سامنا ہے جنہوں نے مطالبہ کہ یہ خدا رہا یہاں پہ صحت کے حول سے کوئی ٹیم تشکیل دیا جائے اور جو یہ راستہ ہے فیضاباد جو حاج کرملی لیڈی کے علاقے جو گھوٹ کے قریب واقعہ ہے یہاں پہ پانچے کٹ دیئے گئے اس کو جلدہ جلد بحال کیا جائے تاکہ لوگ بہتر طریق سے اپنے علاقے میں آئے اور جائیں تو اپنے مزبان دمران دمرانی کو اجازہ دیجئے